گلیتیوں تیسرا بھاب اے نادان گلیتیوں کس نے تم پر افسوں کر لیا تمہاری تو گویاں آنکھوں کے سامنے یسو مسیح صلیف پر دکھایا گیا میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے عمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے کہ تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو کہ تم نے اتنی تغلیفیں بے فائدہ اٹھائیں مگر شاید بے فائدہ نہیں پس جو تمہیں روح بخشتا اور تمہیں موجز ظاہر کرتا ہے کیا وہ شریعت کے عمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے چنانچہ ابراہام خدا پر ایمان لیا اور یہ اس کے لئے راستبازی گنا گیا پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہام کے فرزند ہیں اور کتاب مقدس نے بیشتر یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راستباز چہرائے گا پہلے ہی سے ابراہام کو یا خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہام کے ساتھ برکت پائیں گے کیونکہ جتنے شریعت کے عمال پر تقیہ کرتے ہیں وہ سب لانت کے ماتحد ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لانتی ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وزیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راستباز نہیں ٹھہرتا کیونکہ لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا مسیح جو ہمارے لئے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے تاکہ مسیح یسو میں روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے اے بھائیو میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے پس آدم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو اور وہ مسیح ہے میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت چار سو تیس برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لاحاصل ہو کیونکہ اگر مراز شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی مگر ابراہام کو خدا نے وعدہ ہی کی راہ سے بکشی پس شریعت کیا رہی وہ نافرمانوں کے سبب سے بات میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے ہرگز نہیں کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسو مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے ایمان کے آنے سے بیشتر شریعت کی ماتحدی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اس کے پابند رہے پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحد نہ رہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو یسو مسیح میں ہے خدا کے فرزند ہو اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بابتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی نہ کوئی غلام نہ آزاد نہ کوئی مرد نہ عورت کیونکہ تم سب مسیح یسو میں ایک ہو اور اگر تم مسیح کی ہو تو ابراہام کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو آمین گلتیوں چوتھا باب لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے اگرچہ وہ سب کا مالک ہے اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں بلکہ جو میاد باب نے مقرر کی اس وقت تک سر پرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحہت پیدا ہوا تاکہ شریعت کے ماتحہتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو اببا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا لیکن اس وقت خدا سے نواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جس کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برشوں کو مانتے ہو مجھے تمہاری بابا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ چاہے اے بھائیو میں تم سے منت کرتا ہوں کہ میری ماند ہو جاؤ کیونکہ میں بھی تمہاری ماند ہوں تم نے میرا کچھ بگاڑا نہیں بلکہ تم جانتے ہو کہ میں نے پہلی دفعہ جسم کی کمزوری کے سبب سے تم کو خوشکبری سنائی تھی اور تم نے میری اس جسمانی حالت کو جو تمہاری آزمائش کا باعث تھی نہ حکیر جانا نہ اسے نفرت کی اور خدا کے فرشتہ بلکہ مسیح یسو کی ماند مجھے مان لیا بس تمہارا وہ خوشی منانا کہاں گیا میں تمہارا گواں ہوں اگر ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دیتے تھے تو کیا تم سے سچ بولنے کے سبب سے میں تمہارا دشمن بن گیا وہ تمہیں دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر نیک نیتی سے نہیں بلکہ وہ تمہیں خارج کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم انہی کو دوست بنانے کی کوشش کرو لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نیک عمر میں دوست بنانے کی ہر وقت کوشش کی چاہے نہ صرف اسی وقت جب میں تمہارے پاس موجود ہوں اے میرے بچوں تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے یہ چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موجود ہو کر اور طرح سے بولوں کیونکہ مجھے تمہاری طرف سے شبہ ہے مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے محتیت ہونا چاہتے ہو کہ شریعت کی بات کو نہیں سنتے یہ لکھا ہے کہ ابراہام کے دو بیٹے تھے ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو اہد ہیں ایک کوہ سینہ پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ حاجرہ ہے اور حاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے اور مجودہ یرشیلم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے مگر عالم بالا کی یرشیلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانج تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منع تو جو درد زی سے نواقف ہے آواز بلند کر کے چلا کیونکہ بیکس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی پاسہ بھائیوں ہم ازہاک کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ لونڈی کا بیٹا ازاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا پس اے بھائیوں ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ ازاد کے ہیں آمین گلتیوں پانچوں باب مسیح نے ہمیں ازاد رہنے کے لیے ازاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں مت جتو دوکھم پاولوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم خطنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ میں ہر ایک خطنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں اور مسیح سے میں نہ تو خطنہ کچھ کام کا ہے نہ مختونی مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے کس نے تمہیں حق ماننے سے روک دیا یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے مجھے خداوند میں تم پر بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے اور اے بھائیو میں اگر اب تک خطنہ کی منادی کرتا ہوں تو اب تک ستایا کیوں جاتا ہوں اس صورت میں سلیف کی ڈھوکر تو جاتی رہی کاش کہ تمہارے بے قرار کرنے والے اپنا تعلق قطع کر لیتے اے بھائیو تم ازادی کیلئے بلائے تو گئے ہو مگر ایسا نہ ہو کہ وہ ازادی جسمانی باتوں کا موقع بنے بلکہ محبت کی رہا سے ایک دوسرے کی خدمت کرو کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیاناس نہ کر دو مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادوگری اداوتیں جھگڑا حسد غصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بغز نشہ بازی ناچ رنگ اور ان کی ماند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں جیسا کہ بیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی امانداری حلم پریزگاری ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں اور جو مسیح یسو کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت سلیپ پر کھینچ دیا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے ہم بیجا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں آمین